یہ ہے بھائی ویجیٹیبل کوفتے چار پائی پہ بیٹھ کے کھانے میں جب مزا ہے السلام علیکم میں ہوں زیادہ تبارک اور بھائی ایک حسین صبح ہے ابھی ابھی سورج نکلا ہے میں اس وقت موجود ہوں کراچی ہیدر آباد موٹر وے پہ اور ایک نئے سفر کے لیے ہم جا رہے ہیں کراچی سے کشمیر تک کے لیے اور ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارے ہم سفر ہے عدیل بھائی عدیل دہ ٹوریز جن سے آپ میرے عام کے باغ والی ویڈیو میں جو مل چکے ہیں عدیل بھائی ناشتہ ابھی ہم کریں گے ہم ناشتہ کریں گے سکھر میں چائے پہیں گے ابھی یہاں چائے پہیں گے اور آج سٹے کریں گے مسلام آباد میں اور یہ جو پورا سفر ہے انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے اور آپ نے کہیں جانا نہیں ہے تو پھر چلے کیا لے بھائی جان یہ صبح ناشتہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ ملائی رکھی ہوئی ہے اللہ اس کی مکھن ہے یہ مکھن ہے یہ مکھن کے اوپر کیا ہے یہ مربا مربا اچھاچاچا مرابا مربا غاجر کا مربا مکھن اور اس کے اوپر غاجر کا مربا وائی واہ 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 یہ آگیا ہے تندوری پراتہ گرم گرم تندوری پراتے بن رہتے تو انہیں شکریہ سکتے ہیں کیوں نہ ٹرائے کیا جائے جلی بھائی کتنا ٹائم لگے گا کیا سین ہے یہ اپروکسیمیٹلی اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو سولہ سالہ گھنٹہ آپ بتائیں گے دو بڑے موٹر وے ایک تو کراچی سے اسنا لاہوس کراچی سے لے کے ہندرہ باتے موٹر وے یہ نمبر پرانا جیٹی روڈ ہے پھر ہم انشاءاللہ سرکٹ سے جوائن کریں گے نئے موٹر وے پہ جو ہمیں کنٹینیو لے جائے گا پشاور تک ہم انشاءاللہ چاہی بیچ بیچ میں ملتی رہے گی آپ لوگوں کو چاہی کے بغیر تو چاہ ہمارا فیول ہے اس طرح گاڑی کا فیول ڈیزل ہے پورے رستے جو ہے وہ باریشوں کا سین ہے مونسون سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے کراچی میں بھی جب ہم نے سٹارٹ کیا تو باریشیں سٹارٹ ہو چکی ہیں ابھی بھی ہل کے ہل کی فاغ ہے اور باریش میں میرے خیال میں سفر کا مزا دبالا ہو جائے گا انشاءاللہ کشمیر تک باریش ہے سیزن ہمارا مونسون سیزن ہمارا پاکستان ہے مونسون سیزن ہے کازی احمد سے گزر رہے ہیں اس وقت ہمارے یہ مین بازار ہے بھائی چھوٹا سا شہر ہے یہ کازی احمد کا اس وقت مجھے ہیں نور تو میرے خیال ہے برنش کے ٹائم پر پہنچیں گے عدیل بھائی احمد کازی احمد کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے آس پاس میں سوہ سے دو سو کلیومیٹر کے ریڈی ایس کے اندر چھوٹے 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 گاؤں ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ سب وہاں کے لوگ آپ دیکھیں یہاں میں پرچیزنگ کے لئے آتے ہیں اچھا 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 اس لئے اتنا رش ہو رہا ہے یہ سارے گاؤں کے لوگ ہیں گاؤوالو کا شہر ہے یہ گاؤوالو کیا قریب میں بڑا شہر ہے مین بڑا شہر یہ ہے یہاں میں ایکٹیویٹی چل رہی ہے صبح کے ابھی نو ابھی نہیں بجے ہیں اور یہاں ایک میلے کا سماع ہے خیرپور کے قریب پہنچے ہیں اور ابھی آگے جو ہے نا یہ دونوں طرف آپ دیکھیں یہ خجور کے باغات شروع ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست انہوں طرف باغات ہیں ہمیں عام کے باغات بھی ہیں کھجور کے باغات بھی ہیں اور خیرپور کی کھجور گئے نا وہ تو مشہور ہے بھائی ایک چائے کا بریک ہم نے لیا ہے ابھی اور یہ چھوٹا سا ڈھابا ٹائپ کا ہے وہاں پلنگ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تختوں پہ یہاں پہ یہ چائے بن رہی ہے پریڈیشنل اسٹائل کے اندر دیکھیں کیا محول ہے یہ دیکھیں آپ یہ ٹریڈیشنل اسٹائل کا جانا ڈھابا ہے اور یہ مٹی کا چولا بنا ہو ہے چاہے تیار ہو رہی ہے دودھ پتی یہ ہے یہ دیں گے بھائی یہ ہے چبزی ڈھابا ہے ہم نے دل ڈھابا ہے ڈھابا ہے ہے وہ ہے پائے ہے چاول بھی ہے چاول بھی ہے کھیرے بھی رکھے یہ لاکی ہے نا لاکی توری 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 کی کٹائی ہو رہی ہے ٹیمارٹر بغیرہ یہاں رکھیں یہ کھانا بند رہا ہے بھائی گاؤں والا محول یہ پائی بھی رکھے ہیں یہاں پہ بھائی پائے چلتے ہیں یہاں پہ کیا ہے پائے مشہور ہیں اندر کے اچھا پائے مشہور ہے بھائی ڈرگے چیک کرنے کیا ابھی آج سوال نے آگے ہم نے ماں بھی جانے تو چکھ لیتے ہیں چکھ لیں چکھ لیں چکھ لیں چکھ لیں یار ایک ایک پائے بھی کرتے ہیں پائے کی پلیٹ کتنے کی ہے چکھ لیں چھے پائے پہلے چکھ لیں چار بھائی آگئی ہے شیڈ کے اندر ہمارے لیے چار بھائی پہ بیٹھ کے کھانے میں جو مزہ ہے شفیق بھائی یہ ہمارے لکے جا رہے ہیں پائے یہ آگیا پائے کا زبردستہ پیالہ گرم گرم روٹیاں اور یہ ہمارے پائے اور یہ کب کھانا پینا تو سفر میں ہمارا چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ ابھی تو سفر شروع ہوا ہے بسم اللہ کرتے ہیں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پائے دیکھنے میں ہی بہت شاندار لگ رہے ہیں ویسے اور یہ ایک ان نوم سی جگہ ہے علی پور جی کے بسم اللہ سبین اللہ رحمہ الرحیم رکھا ہے پائے مزہ دار ہے ساہی سی بات ہے کہ گاؤں کا علاقہ ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ان کے سپیشلیٹی پائے کی ہے کہ میں ٹیسٹ ہے ان کے اپنا ٹیسٹ ہے اچھے ہیں پائے لیکن میں یہ نہیں کہا کہ یہ والا سین نہیں ہے اچھے بیچ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نہیں نہیں جگہیں ایکسپور کریں مشہور مشہور جبوں پر تو سبھی لوگ جاتے ہیں یہ ریسٹورنٹ کا نام ہے نیو کوہارٹ بنگا شوٹن مزدار ہے مزدار ہے مزدار ہے یہ آگئی چائے ہو 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 چائے دیکھیں آپ چائے کے اوپر جاگ سے انزادہ ہوتا ہے کہ چائے کی قولیٹی کیسی ہے یہ میں پاس پا رہا بتا جتا ہوں لیکن بار بار بتانا ضروری ہے تو یہاں مٹی کا چولہ ہے اور لکڑی پر بنی ہوئی چائے ہائے 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 ہائے등 ऑem ہم پہنچ گئے بھائی سکھر یہ ہم رکھیں بھائی روائل تاج ریسٹرانٹ کے اوپر اور کافی اچھا ریسٹرانٹ ہے سکھر میں یہ اسلام علیکم بھائی بھائی ابھی ہم جس جگہ پہ آئے ہیں یہ ہے روائل تاج ریسٹرانٹ اور روائل تاج بسکلی آپ جب ہائیوے کے اوپر جائیں گے تو آپ کو ان کے پمپ بھی ملیں گے پمپ کے ساتھ ان کے ریسٹرانٹ بھی بنا ہوتا ہے اور ان کی کلفی جو ہے وہ بھی کافی فیمیس ہے ابھی ہم نے آرڈر کی ہے ان کی مٹکا بریانی جو کہ ہم نے ریکمنڈ کی بھائی نے اور اس کے ساتھ ہم نے آرڈر کی ہے دال اور ویجیٹیبل کوفتے تو یہ ذرا چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے کچھ بھی آگا ہے اور یہ ہمارا برنج بھی ہے اور لنج بھی ہے صحیح بار یہ کوفتے ہیں اور وہ مکنی دال مکنی دال ہے یہ ماش کی دال مکنی ہے اور یہ آگئی بھائی بریانی مٹکا بریانی یہ چیک کریں آپ مٹکے کے اوپر جو ہے وہ ہاں کاٹے کاٹے یہ چیز مٹکا مٹکہ ہو 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 کوشبو آئی ہی زبردست موٹی بھوڑکا بریانی Ware میکس کرنے کے ضرورت پڑے گی اس کو تھوڑی سی نیچے مسالہ ہے کیونکہ اگر آپ سپائسی کھانے چاہتے ہیں تو مرس کرنے کے نارمل کہنا چاہتے ہیں تیہ پہ ہوتی ہی نا یہ مولی ٹرے جو ہے وہ بھر گئی ہے کافی کتنی ہے ون کیجی ہے کتنی ہوتی ہے فور پرسن کے حساب سے ہوتا ہے اچھا اچھا گوڑ یار بز 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 چزا کردہ شاید بھائی میمان نوازی کرتے ہوئے بھائی بہت ہی زبردست سی بریانی ہے اس میں اندر اوپر ٹیمارٹر بھی تھے اور یہ لیمن کے چنگ سپینانے ڈالے ہوئے ہیں خجبو بھی بہت ہی عالی آرہی ہے اور مٹرن کی بریانی ہے یہ 1100 کی بریانی ہے بھائی یہ فور پرسن اور میرے خیال ہے کافی مناسب ہے ٹیس کرتے ہیں بھائی روائل تاج کی بریانی بسم اللہ بہت ہی زبردست چاول اور مسالے والی بریانی ہے چٹ پٹی نیچے تہل لگائی بھی تھی انہوں نے مٹکے سے انہوں نے نکالا نیچے اس کے مسالے بھی تھے اوپر سادھے چاول بھی تھے تو جیسا آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں لیکن بہت ہی چٹ پٹی مزہدار مسالے والی بریانی ہے کراچی سے بھائی یوزولی آپ کو بریانی جو ہے نا وہ اتنی اچھی ملتی نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بریانی کافی مزہدار ہے شاہد بھائی کی ریکمینڈیشن کے اوپر یہ بریانی آئی ہے شاہد بھائی جدا کرلا مزہ آگیا یہ ہے بھائی ویجیٹیبل کوفتے کوفتے ہم نے کھائے ہیں لیکن ویجیٹیبل کوفتے ہم نے آج تک نہیں کہا ہے تو یہ ایک نیا ایٹم نظر آیا تھا مینیو میں میں نے سوچا اس کو بھی ٹرائے کیا جائے یہ گرمہ گرم نان اور روٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بھائی آپ یہ ہے کوفتہ اور کوفتے میں مجھے کافی ساری مکس ویجیٹیبلز نظر آرہی ہیں میرے خیال ہے ویجیٹیبلز کو میش کر کے جو ہے وہ انہوں نے یہ بنایا ہے ویجیٹیبل کوفتہ بسم اللہ موسیقی موسیقی روٹیاں بہت ہی دبردست ہیں گرمہ گرم اور جس طرح ساگ ہوتا ہے آلو کا بھرتا ٹائپ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہے بہت زیادہ تھوڑا سا سویٹ بھی ہے یہ چٹ پٹا ہے سواہ مسالے دار ہے کوفتہ آہ یہ نورمالی کوفتے کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ سالن ٹائپ ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑی سی کری جو ہے نا تھک تھک کریے یہ ویجیٹیبل کوفتہ مدیدار ہے موسیقی 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 اسی کے ساتھ نا تھوڑی یہ دال مکھنی بھی ٹائپ کر لو ہو وہ اس کے اوپر بادام وغیرہ پڑے ہوئے دال مکھنی پہ یہ بادام وغیرہ پڑے ہوئے یوزولی دال مکھنی جو ہے وہ موم کی دال یا اس طرح کی جو دال ہوتی ہے لیکوڑ والی اس میں بنائی جاتی ہے لیکن یہ ماش کی دال میں مکھنی دال یہ بھی نیا آئیٹم ہے نیا آئیٹم ہے بسم اللہ سکھر کے کھانوں میں زائدہ ہے اور یہ خاص طور پر ویجیٹیبل کوفتہ اور یہ دال مکھنی بادام وادام اس کے اوپر آپ کو پسند آیا ہے نہیں نہیں جزاک اللہ بہت زیادہ اور یہی چیز ہوتی ہے کہ ہر علاقے کا اپنا زائدہ ہوتا ہے دال ماش بہترین بہت آلا مینٹ لمنیٹ بھی آگیا بھئی ہمارا اور جیسے جیسے آپ سندھ کے اندر آگے آتے آتے ہیں نا ویسے ویسے آپ کو ویجیٹیرین کھانوں کے اندر ویرائیٹی ملتی آتی ہے کیونکہ سندھ کے اندر انٹیریر سندھ کے اندر خاص طور پر ہمارے ہندو بھائیوں کی بہت بڑی تعداد آباد اسی وجہ سے یہاں پہ یہ ویجیٹیبل کوفتہ مجھ کو نظر آیا ہے اور ڈال مخنی بہت ہی آلہ ہے اور اتنا زبردست بریانی کھانے کے باد منٹ لمنیٹ تو بنتا ہے یہ ہے بھائی کلفی دلیشیس لی پیور پرائیس لکھیں پیستہ ساٹھ 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 ریگولر پچاس ہوگئی جگہ جگہ آپ کو اس طرح کے جو ہے نا کیبن نظر آئیں گے کلفی اور یہ کلفی کافی فیمیس ہے شاید بھائی مشہور کلفی ہے بڑی مشہور ہے دلیشی 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 بھائی کونسا فلیور بھائی ریگولر کھانا چاہیی میرے حساب ساٹھ آپ آپ بتائیں کونسا کھانا ریگولر کھاتا بھائی ریگولر 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 یہ کلفی جو کافی فیمیس ہے یہاں پہ اور یہ لو کے نام سے یہ کلفی ہے بسم اللہ کرتے اس طرح تریڈیشنل کلفی ہوتی ہے مزیدار سی کھوئے والی ملائی والی الائچی کی اس کے اندر خجبو آرہی ہے اچھی سی پیکیجنگ میں ہے جگہ جگہ یہ ویلیبل ہے اس لئے کافی مشہور ہے برنہ یہ جو تریڈیشنل کلفی ہوتی اسی طرح کی کلفی ہیں لگے کافی مزیدار ہے آگے چلتے آگے اچھے اچھے بھائی اچھے بھائی تقریباً 5 5 5 ویدے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ملتان کروس کیا ہے ملتان پہنچے ملتان ہاں ہم پہنچے اور میرے خیال اسلام آدھ پہنچتے پہنچتے ہیں میں ساڑھے گیارہ بارہ ہو جائے گا آفلی اس وقت وہاں پہنچے دیکھیں گے وہاں پہ رات کے کیا سین ہے پھر کل انشاءاللہ میں کشبیر نکلنا ہے تو یہ سین ہے کہ جب آپ ٹیویل کے لیے نگلتے ہیں تو تھوڑا بار ٹائمیگ آپ کی آگے پیچھے مارجن رکھتے ہی نکلنا چاہیے آپ کوئی چیز تریک کر نہیں کر سکتے سکر نہیں کر پہتے اور اسی میں مزا ہے میرے ساتھ بھائی اپنی گاڑی میں ٹیویل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی گاڑی روک سکتے ہیں اور اتنا خوبصورت سنسیٹ ہے کہ کیا بتاؤں بہت بردست بن جا رہے ہیں فیصلہ باد موٹر وی کے اوپر ہی ہم رکے ہیں اس گو کے پیٹرول پم کے اوپر اور بڑی اچھی سی ہے یہاں پہ کافی شاپ بنی ہوئی ہے یہاں پہ چائے بھی ہے بہت زبردست سیٹ اپ ہے چوبیس گھنٹے یہ پیٹرول پم چل رہے ہوتے ہیں اور فیصلہ باد کے قریب رکے نا بھی ہم یہ پیصلہ باد کراس کر گئے پیصلہ باد کراس کر گئے اس کے بعد آگے بھیرا آئے گا وہاں پہ ہم کھانا وانا کھائیں گے لیکن بیچ پہ چائے کی بھرک لینا ضروری ہے کیونکہ اتنا لمبا سفر ہے نہیں کھائیں گیا دو چائے ایک کافی ہم لوگوں کے چہرے سے آپ لوگوں کو تھکن نظر آرہی ہوگی کیونکہ ہم صبح چار بجے کے چار بجے کے چار بجے کے اٹھے ہوئے ہیں یہ چار بجے کے نکلے ہوئے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں بھیرا کے سٹاپ کے اوپر جو کہ اسلام آباز سے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے پیچھے اور یہ ہمارا فائنل سٹاپ ہے یہاں پہ آپ کو کافی سارے ریسٹرانٹس ملیں گے مکڈانلڈل کیف سی ویسٹرن فوڈ ہارڈیز سب یہ بھی ہے اور ہمارے لوکل فوڈ بھی ہے یہاں پہ جوس والے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کھانا کھائیں کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کون سا کھانا زیادہ اچھا ہے کیا آلے بھائیزن کیسے ہیں نمک منڈی خیبر اچنواری اور پی کاؤک کون سا ریکمینڈڈ ہے دونو نمک منڈی اور خیبر پاسچنواری نمک منڈی پہ چلے ہیں میرے خیلے چلو دیکھتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں کیسے چلے دیکھتے ہیں خیبر پاسچنواری سالیکم بھائی کیسے ہیں کیا نمک منڈی شنواری میں کیا آئیٹم ہے سپیشل نمکین تکتا ہے سر بار بیکیوں جلدی کیا جیز بن جائے گی چلے دیکھتے ہیں سلمانی مل جائے گی اچھا کھائی بھائی یہ نمک منڈی شنواری نمک منڈی پیشاورے میں بہت مشہور ہے اور اس کے نام کے اوپر یہ ریسٹورنٹ بناوا ہے کیسے بھائی خریت سے ٹھیک ہے موزے میں یہ حاف کو کوئے وے رکھے ہیں میرے حال یہ حاف کو کوئے وے رکھے ہیں چکن پیس اور یہاں پہ یہ یہاں پہ یہ بکرے ٹنگے ہوئے یہ سین بناوا ہے یہ کیا ایٹم ہے بار بی چکن پیس چکن پیس اس طرح آتا ہے یہاں پہ وہ وہ یہ بھئی چکن پیس آئے ہیں یہاں پہ سیزلنگ پلائٹر کے اندر مطن شنواری کڑھائی پہلے یہ ٹیسٹ کرتے ہیں چکن تکہ اصل میں یہ ہاف کو ہو کے رکھا ہوا تھا اس طرح سے سیزلنگ پلائٹر میں آیا ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ فرائی ہوا رکھا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو گریل کے اوپر سیکھا ہے تھوڑا سا جس طرح چرگے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ڈی فرائیڈ چرگے کا اس طرح کا ٹیسٹ ہے لیکن میرے خیال ہے اگر چاٹ مسالہ وغیرہ تھوڑا سا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کافی دیر سے ڈی فرائیڈ ہوا رکھا ہے تو تھوڑا ڈرائی ڈرائی سا فیل ہو رہا ہے تو کڑائی بھی چیک کر لیتے ہیں ہاتھ کے ہاتھ بسم اللہ میرے خیال ہے کہ یہاں پہ کیونکہ یہ مگڈورنلز کیف سی وغیرہ بھی بنے ہوئے اور ان کی یہ جلی فاس فوڈ ہوتا ہے کوئی اٹلی جلی بن جاتا ہے تو اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ جلدی میں ہیں تو اس طرف جائیں تو زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ تسلی سے بیٹھے ہیں تو یہاں پہ بیٹھیں اور فریش کھانا بنوائیں تو اس کا ٹیسٹ آبیسٹی پھر اس سے زیادہ بہتر ہوگا بھائی یہ جو ہاف مٹن گڑھائی ہے یہ سولہ سو تیس روپے کی اور جو یہ ایک چکن پیس ہے یہ ہے تین سو بھجاس روپے گا تو پرائیسز بھی یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ ہے اور یوزولی پرائیسز تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں اس طرح کے سٹاپس کے اوپر لیکن یہ جو انہوں نے نام رکھا ہوا ہے نمک منڈی تو نام تھوڑا سا جسٹیفائیڈ مجھے لگنی رہا جس نام ٹوڑا جسٹیفائیڈ نہیں لگ رہا لیکن کھانا مناسب ہے اور رسک تو پہ رسک ہوتا ہے یہ بڑیس اس ہی کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوا بائی روڈ ہم نے سفر کیا اور سفر کافی اچھا رہا آپ لوگ بھی کراچی سے بائی روڈ ایزیلی آسکتے ہیں بہت اچھی روڈز بنی وی ہیں اور بیچ پیچ پہ ہم نے رینڈم پلیسز کے اوپر کھانا کھایا تاکہ ایکسپلور کر سکے چیک کر سکے اور سب سے اچھا کھانا ہمیں لگا وہ جو ہم نے سکھر میں کھایا تھا اور اس سے پہلے پائے جو کھایا تھے وہ بھی کافی مزیدار تھے کل ہم انشاءاللہ اسلام آباد سے نکلیں گے کشمیر کے لیے اور آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں تو تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجے کیونکہ بہت ہی مزہ آنے والا ہے آگے یہ والی ویڈیو پسند آئیے تو پلیسز کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں ٹیک کیئر اللہ حافظ